رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کہ آپ تمام سامعین اکرام خیر و آفیت سے ہوں گے کچھ عرصہ قبل ایک ساتھی نے سوال بھیجا تھا مجھے کہ وہ لکھتے ہیں کہ سعاد صاحب کی ایک کتاب ہے کلمی کی دعوت حصہ دوم صفحہ نمبر پچپن پر وہ لکھتے ہیں کہ اب تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ موجزہ تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے نہیں میرے دوستو موجزہ دعوت کے ساتھ خاص ہے سامعین اکرام دراصل سائل کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا ایسا کہنا دین میں تحریف تو نہیں ہے کیونکہ لوگ اسلام میں تحریف شدہ بات کو چلائیں گے اور اسلام کی روح کو نقصان پہنچائیں گے آپ اس کا جواب انعید فرمائے ایسے لوگوں کو اکثر جوابا میں کہتا ہوں کہ بھئی جن صاحب نے یہ کہا ہے آپ انہی سے معلوم کریں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے انہوں نے یہ کیوں فرمایا ہے اب جہاں تک یہ موجزہ کی بات ہے موجزہ کی تعریف اور اس کے اغراض و مقاسد بیان کرنے سے پہلے میں یہ تھوڑا سا تمہیدان بتانا چاہتا ہوں کہ جن صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ موجزہ نبی کے ساتھ نہیں کام کے ساتھ خاص ہے تو ہو سکتا ہے موجزہ آج کام کے ساتھ خاص ہو گیا جو پہلے نہیں تھا یعنی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا صحابہ نے دین کا کام کیا بلکہ ساری امت سے زیادہ کام صحابہ نے کیا جو کام صحابہ نے کیا ہے اس کے بعد رہتی دنیا تک آنے والے ویسا کام کر بھی نہیں سکتے لیکن خیر القرون سے لے کر آج تک کسی اصلاف میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ موجزہ نبیوں سے ہٹ کر کسی عمل کے ساتھ خاص ہو گیا ہو صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا دور آیا جس میں علم فقہ اور علم حدیث پر کام ہوا تو کسی فقیح نے نہیں کہا کہ موجزہ فقہ کے ساتھ خاص ہے یا کسی محدث نے آج تک یہ نہیں کہا کہ موجزہ علم حدیث کے ساتھ فن حدیث کے ساتھ حدیث کی خدمت کرنے کے ساتھ خاص ہے ایمہِ مجتہدین ایمہِ حدیث بڑے بڑی بڑی حسنیاں گزری ہیں اسلام میں اس کے بعد تصوف کا دور آیا اللہ والوں کا دور کسی صوفی سے کسی اللہ والے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ موجزہ تو تصوف کے ساتھ خاص ہے یہ جملہ تو اس زمانے کے ہر آدمی کے لئے بلکل نیا جملہ ہے تو کہنے والے سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے موجزے کو جو انبیاء کی خصوصیت ہے انبیاء اکرام کا انتیاز ہے اس کو آپ نے عام کر کے دعوت کے کام کرنے والے ہر دائی کے لئے اس کو عام کر دیا تو آج آپ نے موجزے کو کام کے ساتھ خاص کیا ہے تو کل ہو سکتا ہے آپ موجزے کو کسی دعائی کے ساتھ خاص کر دیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہنے کو کیونکہ یہ ایسی بات ہے یہ ایسی تعویل ہے جس کی کوئی سند ہے نہ کوئی حوالہ ہے نہ کوئی دلیل ہے موجزے کا حکم بتانے سے پہلے اس کی تھوڑی سی تعریف جاننا ضروری ہے کہ موجزہ کہتے کسے ہیں تو موجزے کا جو مطلب ہے وہ ہے عاجز کر دینا عقل کو حیران کر دینا سنت خداوندی سے ہٹ کر ہو اور صرف نبی یا رسول سے بلا ارادہ و اختیار ظاہر ہو اور محض اللہ کے ارادے سے سادیر ہو اور عام لوگ ایسا کرنے سے قاسر ہو تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ موجزہ دراصل حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور نبی و رسول محض عالی کار ہوتے ہیں جیسے اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کا سام بن جانا وغیرہ علمالکلام کی ایک مشہور کتاب ہے شرح العقائد النصفیہ اس میں علماء سعد الدین رحمت اللہ علیہ موجزے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موجزہ وہ امر ہے جسے باری تعالی خلاف عادت کے نبی کے ہاتھ پر دعویہ نبوت میں اس کی سچائی ظاہر کرنے کے لئے سادیر فرمائے موجزے کی تعریف سے سہر اور شعب دوازی وغیرہ خارج ہو جائیں گے کیونکہ یہ چیزیں خارق عادت نہیں بلکہ مخصوص عمال و افعال کی مشق کے نتیجے میں عادتاً یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں یعنی سہر یعنی جادو اور شعب دوازی وغیرہ یہ ایک قذبی چیزیں ہیں جو کسی خاص کام کرنے کے نتیجے میں ظاہر ہو سکتی ہیں کسی بھی انسان سے لیکن موجزہ آئی سی چیز ہے جس کے لئے کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ اس کے بار بار کرنے سے انسان کو موجزہ حاصل ہو جائے بلکہ موجزہ وحبی چیز ہے یعنی یہ صرف اللہ کی عطا ہے اللہ کی نعمت ہے اور یہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے چونکہ یہ اللہ کے ارادے سے ظاہر ہوتا ہے اور خود نبی کا بھی اس میں کوئی دقل نہیں ہوتا دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ آج امت کو اسلاف سے کاٹنے کی پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہ امت جب اسلاف سے کٹ جائے گی تو خود بخود اسلاف کی تشریحات سے اسلاف کی تصنیفات سے اور ان کے فیوز و برکات سے خود بخود محروم ہو جائے گی اس کے بعد جو جس طرح چاہے امت کو گمراہی کے اس راستے پر لے جا سکتا ہے جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے دوستو ان باتوں سے فائدہ کچھ نہیں ہے سوائے نقصان کے اور نقصان یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا آپس میں اختلاف جو ہوگا وہ اور پختہ ہو جائے گا اور ہر گروہ دوسرے گروہ کی تردید میں سرگرم رہے گا کمر بستہ رہے گا مذہبی مناظرے اور مجادلوں کا بازار گرم رہے گا اس کے علاوہ ان تعویلات سے امت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ اتا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ رحمت اللہ و بارکاتہ